نمشکار میں پی ام ڈین اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیا آزم بات کرنے والے ہیں نیپال کے ایک ایسے گورخہ جوان کی جو کی انڈین آرمی میں سامل تھا اور اپنی چھٹی کے وقت انہوں نے یہاں پہ ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ جو آج تک ہی نہیں بلکہ آگے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا جیہاں دوستو اس گورخہ نے چالیس لٹیروں کا سامنا کیا اپنے اکیلے دم پر اور نہ کیول سامنا کیا بلکہ جیت بھی حاصل کی اور جو لٹے رہے تھے ان کو گرفتار کروانے میں بھی یہ سقسم ہوئے یہ ساری کہانی جو کی اس گورخہ کی ہے اس کے بعد انہیں کئی آوارڈز بھی ملے ان سب ہی کی ہم بات کریں گے اور ان کا کیا نام تھا کہاں جنم ہوا نیپال کے کس چھت ترشے بلونگ کرتے ہیں یا پھر انڈین آرمی کے کس بٹالین میں ہیں ان ساری باتوں کی ہم اس ویڈیو میں جکر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی نولیز پھولونے والا ہے تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آپ کو گلاپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملکے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں دوستو گورخہ سینک بشنوس ریشت کی جو کی بھارتیہ سینہ کے بٹالین 7 میں گورخہ رائیفل کے ایک سینک ہیں اور وہ گورخہ سینک ہیں اور بہادوری کے لیے سینہ پدک پرابت کرتا بھی ہیں اتم جیون رکشہ پدک بھی ان کو ملا ہے اور دونوں کو ایک یہاں پہ سشستر ٹرین ڈکیتی کے دھوران ویرتا پروک آچرن کے لیے انہیں سمانیت کیا گیا تھا سریشت کا جنم بچہ دیورالی کھیتلا وارڈ نمبر ایک نیپال کے پسچم بھاگ میں پربت جیلے کے نو بھارتیے گورخہ ریجیمنٹ میں بھرتی ہونے کے بعد وہیں اور ان کا پریوار پوکھرا چلے آئے اب شروع ہوتی ہے کہ کب انہوں نے ایسا کارنامہ کیا دوستو بات ہے ستمبر 2010 میں اس سمیں جب جو بشنو سریشتہ تھے وہ 35 ورس کے گورخہ سینک تھے اور بشنو سریشتہ رانچی کے گورخہ پورا جا رہے تھے وہاں موریا ایکسپریچ جو کی ہٹیا گورخ پورا سے یاترہ کرتی ہے وہاں پر جب پندرہ اور چالیس کے بیچ ہتھیار بند لٹیروں نے پسچمی بنگال کے جو چتر گنج کے پاس ٹرین پر حملہ کر دیا اور ان میں یاتریوں کا جو قیمتی سمان تھا وہ لوٹ لیا جب ڈاکون کے پاس پہنچے تو سریشتہ گھری نیند میں سوئے ہوئے تھے اور جیسے ہی جاگے وہے تو اپنا قیمتی سمان چھوڑنے کے لیے تیار کیا تھا لیکن ان کے پاس بگل میں اٹھارہ ورشی مہلہ کو لوٹیروں نے پکڑ لیا اور جب ان کے ساتھ بلادکار کرنے کا ارادہ رکھنا شروع کیا انہوں نے تو مہلہ کے مدد کی گوھار کی مہلہ نے جب مدد کی گوھار کی تو جب گورخہ سینک کو لگا کی یہ کچھ گڑ بڑ ہے یہ لوٹیرے ہو سکتے ہیں تو بڑی گمہاوٹ دار کوکری کو باہر نکالا اور ڈاکوں پر حملہ کر دیا جیسا کہ ہمیں جانتے ہیں کہ کوکری ایک ایسا ہتھیار ہے اگر ایک بار باہر نکل جائے تو اسے کھون کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے چاہے وہ جو رکھنے والا ہے وہ ہی کیوں نہ دے اس کے بعد سریشتہ نے یہاں پہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان لوٹیروں کو یہاں پہ سبق سکھا دیا اس کے بعد تو سریشتہ کافی زیادہ پوپولر بھی ہو گئے اور سریشتہ نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ میں ایک سینک ہوں اور اس دیس کے ناغریکوں کی رکشہ کے لیے مجھے بھگتان کیا جاتا ہے میں واپس بیٹ کر یاتریوں کو لوٹنے نہیں دے سکتا تھا میں نے اپنی کھوکری کو باہر نکالا اور اپرادیوں پر حملہ کیا اسی ٹائم میری ہی کھوکری دور جا گری اور لوٹیروں نے اسی کھوکری کا استعمال کرتے ہوئے مجھ پر وار کیا سریشتہ بتاتے ہیں کہ میرے بائیں ہاتھ پر کافی گہری چوٹ آئی اور گھاؤ سے کافی زیادہ خون بھی بہرہ تھا جو کی اگلے دو مہینے کے بعد چکشک اپچار سے میری یہاں پہ یہ گھاؤ ٹھیک ہوا لیکن انہوں نے اپنے گھائل ہاتھ کا پورا اپیوک کیا اور ڈٹ کر سامنا بھی کیا بتایا جاتا کہ چھے لوٹیروں کو گریفتار کیا گیا اور دس ہزار چیار سو ستر روپے نگد اور تینتیس موبائل فون چودہ کلائی گھڑی اور ایک ایٹی ایم کارڈ کے ساتھ دو پسٹول چندہ کارتوس اور ساتھ خنجر برامات کیے گئے دوستو اس گھٹنا میں سریشتہ نے یہ پروف کر دیا کہ گورخہ ہمیشہ سے ہی بریو تھے اور وہ اس کے علاوہ انسانیت بھی بھکو بھی جانتے ہیں انہوں نے انسانیت کے ناتے یہ سب کچھ کیا جبکہ وہ اس سمیں ڈیوٹی پر بھی نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے یہ کر کے دکھایا جو کہ ایک مانوتہ کو واسطہ میں ریپرجنٹ کرتا ہے اور گورخہوں کی مانوتہ کو دکھاتا ہے دوستو اسی کے ساتھ سریشتہ تو سریشتہ کا تو نام ہوا ہی ہوا اس کے علاوہ نیپال کے گورخہوں کا بھی کافی زیادہ نام پرشد ہوا جو کہ پہلے سے تھا اور اور اس پر چار چاند لگ گئے دوستو آپ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیئے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالی جی تاکہ آپ کو گلاپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے